تو ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انسو کے ملیانکن کی دوتی بیدھی جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انسو کا ملیانکن کیا جاتا ہے اور یہ ہے انسو کے ملیانکن کی آئے ملیانکن بیدھی کہلاتی ہے جس کو انگلیس میں کہا جاتا ہے انکم اور ییلڈ ویلیویشن میتھڈ اس میتھڈ میں پہلا میتھڈ آتا ہے لاوان سائی بیدھی جس کو انگلیس میں کہا جائے گا ڈیویڈنڈ انکم اور یلڈ میتھڈ اب یہ کیا میتھڈ ہے تو چلیے جانتے ہیں لابانس یا آئی ویدھی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے جو شیئرز ہیں ان پر کتنا لابانس کمپنی کو جو ہے پے کرنا ہوگا یعنی کہ اس طرح سے ہم ایک کمپنی کے دوارہ انصداریوں کو دیا جانے وارے لابانس کی گڑنا کر لیتے ہیں اور اس سے پتہ لگاتے ہیں کہ کمپنی کے جو انص ہیں ان پر کتنا لابانس ملنے کی سمبھابنا ہے جس سے کمپنی کی آئے اور کمپنی کی استطیقہ پتہ لگایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے calculation کرنی ہوتی ہے expected dividend rate کی کمپنی کی expected dividend rate کیا رہنے والی ہے کی کمپنی جو ہے آنے والے سمیے میں کتنا لابانس گھوشت کر سکتی ہے اس کے لئے ہمیں یہ سارا process use کرنا ہوگا جو آپ سبی کے ساتھ یہاں پر دکھایا گیا ہے تو سب سے پہلے تو کمپنی کو ہونے والا profit اس میں سے آپ income tax, interest on debenture, transfer to reserve, dividend on preferent share capital dividend in cumulative preferent share capital یہ سب مائنس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو dividend بچتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا dividend amount available for equity share holders یہ dividend equity share holders کے پاس ہونے والا جو ہے amount ہے اور اس کو آپ paid up equity capital سے جو ہے divide کر دیتے ہیں تب آپ کو expected dividend rate equals to expected dividend amount upon paid up equity capital multiply 100 اس سے نکل کے آئے گا آپ کا dividend amount guys اس کے بعد آپ کو value of share نکالنے کے لئے کیا کرنا ہوگا expected dividend rate جو آپ نے calculate کی تھی اس کو آپ divide کریں گے normal rate of return جو question میں دی گئی ہوگی اور multiply کریں گے آپ paid up value of share کی ایک جو share ہے اس کی paid up value کیا ہے اس سے آپ جب multiply کریں گے تو آپ کا نکل کے آئے گا value of share guys اس کی ایک alternative method بھی ہے alternate method کیا ہے اس کا value of share کا capitalized value of share upon number of equity share capitalized value کیسے نکال لی جائے گی dividend payable on equity shares upon normal rate of return multiply hundred کر کے guys یہ چھوٹا سا method آپ کو کتنا اچھا سمجھ بایا جلدی سے جلدی comment box میں ہمیں بتائیے گا thank you so much Gan مزقی مزقی اُžدی